آج کا دن عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے بڑا امپورٹن دن ہے کل رات کو عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھارہ بری خبریں آئیں آج بارہ بجے ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جاری ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی سے ملاقات کی ہے دو سو ساٹھ ہلکوں میں سے ایک سو پینتیس کے آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیا اگر نواز شریف وزیراعظم بنتے ہیں اور پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ نہیں بنتی تو پٹاخہ چھے ماہ میں بچ جائے گا پیپلز پارٹی والے سب کچھ دبوچ لیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اب ترژیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کا دن میرے خیال میں عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے بڑا امپورٹن دن ہے اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست کے حوالے سے جو اتحاد بننے جا رہے ہیں یا نہیں بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ایک بڑا اہم دن ہے اس کی تمام تر تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن کل رات کو عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھارہ بری خبریں آئی ہیں ایک دم اٹھارہ بری خبریں ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کی بھی اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آج بارہ بجے ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جاری ہے اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے جو ایک پٹیشن دائرگی گئی تھی کہ وہ انہیں بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اس کی سماعت آج ہونے جاری ہے جسس میاں گل حسن اور انگزیب آج اس کیس کی سماعت کریں گے اور اس میں بیسلی درخواس میں بنی گالا کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا تھا اکتیس جنوری کا یہ نوٹفکیشن تھا تو اس درخواس میں کہا گیا ہے کہ جی اسے کینسل کیا جائے اور انہیں جو ہے ایک عام قیدی کی طرح اڈیالا جیل میں قید کیا جائے اور تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں دوسرے سیاسی ورکس جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں بنی گالا سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے یہ بیسکلی بشرا بی بی کے حوالے سے جب توشا خانہ کیس کے اندر فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ مجھے ایک گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جا رہا ہے لیکن آدھے رستے سے جو ہے وہ بنی گالا لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے تنقید ہوئی تھی کہ جہاں پہ دیگر خواتین جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے جب وہ جیلوں کے اندر ہیں تو پھر آخر بشرا بی بی کو یہ اس فیسلیٹی کیوں دی جائے بعد میں اس بات کی نفی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ انتظامیہ جو ہے ان کو بتائے بغیر جو ہے وہ بنی گالا شفٹ کر گئی ہے کر دیا گیا ہے اور بلکہ عمران خان صاحب نے تو بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو وہاں جس کنڈیشن میں رکھا ہے بند کر کے اور وہاں پہ تو سانس بھی نہیں آرہا سہی طرح جس کمرے میں ان کو بند کر کے رکھا گیا ہے تو یہ نائنصافی ہے اور اب باقاعدہ طور پر اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کر دی گئی جس کی آج اب اس کیس کی سماعت ہونے جاری ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رنواؤں نے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سے ملاقات کی ہے اور انہیں عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندیوں کا جو ہے وہ اس سے آگاہ کیا ہے اس علامیہ میں کہا گیا ہے جی ڈاکٹر آریف الوی سے روف حسن جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیف الیکشن کمیشنر بھی ہیں اس وقت اور عمیر نیازی انہوں نے ملاقات کی اور عام انتخابات میں مبینہ دھاندیوں کے حوالے سے صدر مملکہ کو آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مختلف حلقوں میں جاری کرتا فارم پنتالیس ہی انتخابی نتائج کے اصل حقائق بتاتے ہیں پارٹی کو دبانے ہے انتخابی نشان چھیننے اور گرفتادیوں کے باوجود انتخابات میں کامیابی ملی ہے پی ٹی آ کے وقت نے کہا کہ زیادتیوں کے باوجود عام انتخابات میں عوام نے پارٹی کے امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ویب سائٹ جاری کی گئی ہے فارم فورٹی فائف کے نام سے فارم فورٹی فائف ڈاٹ کام اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام تر فارم فورٹی فائف جو ہیں وہ تمام حلقوں کے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہے اس وقت یہ پروسس ابھی بھی چل رہا ہے اور کوئی بھی جا کے جو ہے ان فارم فورٹی فائف کو وہاں پہ observe کر سکتا ہے اسی سلسلے میں عظمہ بخاری صاحبہ کل رات کو میرے پروگرام میں آئی ہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی وہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کام کر رہی ہے اس فارم فورٹی فائف ایک ایسی چیز ہے جس کی کاپی سارے جو کینڈریٹس ہوتے ہیں ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو میں نے کہا جی آپ بھی کر دیں آپ بھی نون لیگ کے ویب سائٹ کے اوپر یہ فارم جو ہے وہ جاری کر دیں تاکہ ٹیلی ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی اصل میٹر یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اصل میٹر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو فارم فورٹی فائف ہے اصل ویلیو اس کی ہے تو فیصلہ اس میں اس نے کرنا ہے کہ فارم فورٹی فائف اصلی کونس ہے تو نقلی کونس ہے یہ اصلی اور نقلی کا پھڑا بھی پڑ گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے پاکستان درہیق انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس کل ہوا اور اس اجلاس کا علامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی آٹھ فر وی کو اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے عوام نے اپنی سیاسی اور جمہوری پختگی کا سکہ منوایا ہے عوام پاکستان نے اپنے ووٹ کے ذریعے بانی چیرمن عمران خان کو حب الوطنی کا بے مثال سیٹفکیٹ دیتے ہوئے ان کی جماعت کو واضح اکثریت سے نوازا ہے عوامی مینڈٹ پر ڈاکہ ڈال کر پاکستان کو مجرموں کے حوالے کرنے کی غیر جمہوری غیر قانونی غیر سیاسی اور غیر اخلاقی کوششوں کی ہر سطح پر بھرپور مضمت کریں گے عوام کے مینڈٹ کی کھلی توہین کرتے ہوئے مسترد شدہ گروہوں کے مابین اقتدار کی شرمناک بندر بانڈ عوام کی رائے اور فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے مترادف ہے جمہوریت کے بہیمانہ قتل اور عوام کے ووٹ کی حرمت پامال کرنے والوں کا پارلیمان کے اندر اور باہر ہر جگہ پر تاقب کریں گے جس بیرہمی سے عوام کے مینڈٹ کی توہین کی جاری ہے اس پر ملک کے اندر ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار ان کی مضموم جانب داریت اور انتخابات کی عدم شفافیت پر جماعت اسلامی سمیت قومی سطح کی جماعتیں سنجیدہ ترین سوالات اٹھا رہی ہیں انتخابات کو علودہ کرنے اور عوام کے شفاب مینڈٹ کو پامال کرنے جیسا سنگین جرم کرنے والے آروز قوم کے مجرم ہے ان کا کڑا محاصبہ عوام کریں گے مرکز پنجاب اور خبر پختونقہ میں حکومت سازی کی حکمت عملی کے لئے خصوصی کمیٹیا قائم کمیٹیوں کی سفارش اور حکمت عملی کی روشنی میں اہم حکومتی اور پارلیمانی عودوں کے لئے نامزدیوں کا عمل جل مکمل کرنے پر اتفاق اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامیوں کو پڑھ کے مجھے ایکشلی افسوس ہوا اور میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھئے میں نے پہلے بھی اپنے کچھ ویلوکس سے اندر یہ بات کی تھی اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میری نظر میں پاکستان طریقہ انصاف یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ اس وقت تو اپنے دروازے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے نہیں کھول رہی اور جب میں دیگر جماعتیں کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے جو دو دیگر بڑی جماعتیں ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے چلیں نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کلیش بنتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ طریقہ انصاف کا اتنا بڑا کلیش نہیں بنتا ہے ایکسپٹ کراچی میرا خیال میں کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو اگر ہٹ ہوئی ہے تو وہ ایم کی ایم کی ویسے ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے پھر بھی اتنی نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر میرا خیال میں پاکستان طریقہ انصاف is missing a trick کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کر رہی بلکہ گوھر علی خان صاحب کو ٹی وی کے اوپر آ کے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان کی جانب سے بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں سے بات نہیں کریں گے نہ پیپلز پارٹی سے کریں گے نہ مسلمی قنون سے کریں گے میرا خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہے اس لئے کیونکہ آلٹیمیٹلی اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور کچھ نہ کوئی ڈیفرنس لے کر آنا ہے تو اس کا رستہ جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس تک جاتا ہے وہاں سے آپ کو ہو کے آنا ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ پھر عوام کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے اور ذہن میں رکھے گا کہ اگر یہ سسٹم پانچ سال تک چلتا ہے تو پانچ سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے اس کے اندر آپ کے لئے مزید مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں اور پانچ سال کے بعد کیا ہوگا we don't know we don't know anything تو بہتر ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں یہ وہ والی جو پالسی تھی جو آپ نے پہلے اپنائی تھی کہ جناب ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم پارلمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے اور اگر نون لیگ جو ہے وہ جا کے پیپلز پارٹی سے باتشیت کر سکتی ہے اور بلکہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا شیری ریمان صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے اس موقع کے اوپر کہا کہ ہماری جو مجورٹی ہے اب تک کے لوگوں کی جنہوں نے آج سی سی میں گفتگو کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ حکومت کو شاید سپورٹ کر دیں لیکن ہو سکتا ہے کابینہ کے اندر نہ بیٹھیں اور اوپوزیشن کے اندر جا کے بیٹھ جائیں تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اگر پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کر لیتی ہے قافلی کے ساتھ کر سکتی ہے اور چودی شجاہت اور آج سوری زرداری کے ساتھ ایک اچھا ڈائلوگ ہمیشہ اوپن رہا ہے تو اگر ان جماعتوں کے ساتھ لے گئے تو پنجاب بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے تو سندھ پنجاب کیپی اور وفاق ان چار صوبوں کے اندر چار جگہوں کے اوپر اسیمبلیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی حکومت یا تو اتحادی صورت میں یا اپنی حکومتیں جو ہیں وہ بند سکتی ہیں یہ میرا یہ ماننا ہے ذاری بات ہے آپ اپنی رائے رکھتے ہیں اس سلسلے میں اب آجیں جناب اس خبر کے اوپر جو اٹھارہ بری خبریں جو آئیں ہیں وہ اس طرح تھی کہ لہور ہائی کورٹ میں اٹھارہ مختلف حلقوں کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا تو اس میں مریم نواز خواجہ آصف آن چودری ان لوگوں کے اور اس کے علاوہ بھی افراد تھے جن کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا تو لہور ہائی کورٹ کے جسس علی باکٹ نچفی نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ فیصلہ سناتے میں ان درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جی درخواستیں قابلے سماتی نہیں ہیں مطلب منٹینیبیلٹی کے اوپری جو ہے وہ یہ کیس شروع میں جو ہے وہ اڑے گیا اور اس میں کہا گیا ہے جی پہلا آپ کا فورم جو ہے وہ آپ نے ایگزاست کرنا ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان پہلے آپ وہاں پہ جائیں وہاں سے دیکھیں کہ آپ کے حوالے سے کیا فیصلات ہیں اس کے بعد آپ ہم سے آکے رابطہ کریں سرمانہ کرم راجہ نے حلکہ انہیں ایک سوٹھائیس کے سلسلے میں یہاں پہ جو ہے وہ درخواست تاہر کی تھی وہ بھی خارج ہو گئی انہوں نے آن چودری کی کامیابی کے خلاف جو ہے یہ درخواست تاہر کی تھی تو اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست جو ہے ناقابل سمات ہے لہٰذا درخواست خارج کی جاتی ہے درخواست گزار الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے درخواست کر سکتا ہے درخواست گزار کی موجودگی یا عدم موجودگی میں نتائج کے منتب ہونے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے لہور سے حلکہ انہیں ایک سو سترہ سے علیم خان ایک سو انیس سے مریم نواز ایک سو چھبیس سے ملک سیف الملوک کھوکر ایک سو ستائیس سے عطاولہ تارک انتخابی نتائج کو چالنج کیا گیا تھا ایک سو اٹھائیس سے آن چودری انہیں اکتر سے خواجہ عاصف انہیں اسی سے شاہد عثمان انہیں ستاسی سے ملک شاکر بشیر عوان اور پی پی چھالی سے فیصل اکرام پی پی سنتالی سے چودری محمد منشہ پی پی ترپن سے رارہ عبدالستار پی پی ایک سو سٹسٹ سے عرفان شفیق خوکر پی پی ایک سو انتر سے ملک خالد خوکر پی پی ایک سو ستر سے جو ہے وہ بھی ان انتخابی نتائج کو چالنج کیا گیا تھا تو ان تمام کی درخواستیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں اور ان کو کہا ہے جی جائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے جا کے پہلے رابطہ کریں پھر یہاں پہ آئیے گا اس کے علاوہ ہلکہ ان نے چونسٹ میں دوبارہ گندی کا نوٹفکیشن جناب جاری کر دیا گیا ہے ریٹرنگ افسر نے فارم پنتالیس کے مطابق دوبارہ گنتی کے لئے تمام امیدواروں اور پولنگ ایجنس کو صبح نو بجے آفس میں بلالیا ہے تین سو انسٹ پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق بوٹوں کی گنتی ہوگی ازاد امیدوار قیسرہ الہی نے بیسکلی ریٹرنگ افسر کو دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی اور اس میں مسلمی کاف کے امیدوار چودی سالک کو کامیاب قرار دیا گیا تھا تو ان کی کامیابی کے خلاف جو ہے یہ گھر کا ہی معاملہ ہے بسکلی گھر کی لڑائی ہے تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ گنتی کا اب یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے چودی سالک نے ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو پانچ ووٹ اپیرنٹلی حاصل کیے تھے اور قیسرہ الہی صاحبہ نے اسی ہزار نو سو چھالیس ووٹ یہاں پہ حاصل کیے تھے تو اس لئے یہاں پہ اب ریکانٹ جو ہے وہ ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ فری فیفن جو فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک ہے اس سے پہلے بھی جو پریلیمنری ایک رپورٹ آئی تھی الیکشن سے متعلق ایک اور رپورٹ کے مطابق الیکشن دوزار چوبیس میں آروز ریٹرننگ آفیسز کی جانب سے انتخابی قوانین پر عدم عمل درامت کا جائزہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس فیفن کے مطابق جی تحت آروز کو فارم فورٹی سیون امیدواروں پولنگ ایجنٹس اور مجاز مبسرین کی موجودگی میں بنانا ہے فیفن کے مطابق مشاہدے میں شامل دو سو ساٹھ ہلکوں میں سے ایک سو پینتیس کے آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دو سو ساٹھ ہلکوں میں سے ایک سو پینتیس کے آروز جو ہیں انہوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے یہ مور دن ففٹی پرشنٹ بنتا ہے یعنی کہ فیفن کے مطابق پچاس فیصد زیادہ ہلکوں میں جو آروز تھے ریٹرننگ آفیسر بیسیکلی وہ ایک ہی ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے ہر ہلکے کا اس نے ان قوانین کے اوپر پوری طرح عمل درامت نہیں کیا ہے اور ریٹرننگ آف سران کے سمل سے انتخابی شفافیت کے لئے الیکشن کمیشن کی کاوشیں متاثر ہوئی ہیں فیفن کہتا ہے جی آروز نے قومی سیملی کے ایک سو پینتیس ہلکوں میں فیفن موبصرین کو نتائج کی تیاری کا مشاہدہ نہیں کرنے دیا موبصرین کو مشاہدے سے روکے گئے انتخابی ہلکوں میں سے چھالیس میں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار تیرتالیس میں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے اٹھائیس امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں یہ وہ سارے ہلکے ہیں جہاں پہ ریٹرننگ آف سرز کو ریٹرننگ آف سرز نے فیفن کے جو ابزرورز تھے ان کو اس پورے پروسس کو جو ہے ابزرورز نہیں کرنے دیا اس فیفن کے مطابق آروز نے پینسٹھ ہلکوں کے نتائج کی تیاری میں انتخابی امیدوار اور ان کے ایجنس کو جائزے سے روکا ایسے ہلکوں میں سے مسلمی نون کے پچیس پیٹیا کے مائے تیافتہ چوبیس اور پیپلز پارٹی کے پانچ امیدوار ہیں اور قانون کے فیفن کے مطابق رات دو وجہ تک نتائج تیاری کی قانونی محلت پر صرف چار انتخابی ہلکوں میں عمل ہوا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ دو سو ساٹھ میں سے صرف چار ہلکوں کے نتائج ہیں جو ایکچلی ٹائم کی اوپر آئے ہیں باقی سارے ہلکے جو ہیں ان کے نتائج بعد میں آئے ہیں اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ شفافیت کے اوپر کیسے نہ سوال اٹھایا جائے اس کے علاوہ جناب دنیا نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ وزیرالہ سندھ بنانے کی تجویز زیر غور ہے اور اس کے ذرائع کے مطابق وزیرالہ سابق وزیرالہ مراد علی شاہ اور اس کے علاوہ ناصر حسین شاہ صاحب ان کے نام بھی آ رہے ہیں وزیرالہ سندھ کے لیے کہ ہو سکتا ہے انہیں یا مراد علی شاہ کو دوبارہ بنا دیا جائے یا ناصر حسین شاہ کو اس مرتبہ بنایا جائے تو پیپلز پارٹی کے ذرائع نے کہا بلاول بھٹو کا صرف زداری نے مرکز میں اگر عوضہ قبول نہ کیا تو فریال تالپور صاحبہ وہ وزیرالہ انہیں بنایا جا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ سندھ اسیمبلی کی ممبر الیکٹ ہوئی ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں دنیا نے رپورٹ کیا ہے بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مختلف فارمولوں پر غور شروع ہو گیا ہے اور پہلی تجویز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلمی نون اور جے یو ای فے یہ لوگ مل کے حکومت بنائیں اور دوسری تجویز کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون نے اگر وفاق کی طرز پر ڈھائی ڈھائی سال کے حوالے سے جو ہے اس فارمولے کے تحت وزارت عالی سنبھال لیں اور تیسری تجویز یہ ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اگر اتحاد نہ ہوا تو پیپلز پارٹی اور جے یو ای فے جو ہے وہ مل کے بلوچستان میں حکومت بنائیں اور پیپلز پارٹی نے مسلمی نون کو سپیکرشپ اور جے یو ای فے کو گورنرشپ کی جو ہے وہ آفر دینے کی پیشکش کی ہے اور دونوں جماعتیں پیشکش کو اگر قبول کرتی ہیں تو وزارت عالی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی تو ابھی تک پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو ای کی خشبائی قیادت بھی جو ہے وہ اسلامباد کے اندر موجود ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ مرکزی قیادت اس سلسلے میں کرے گی فیصل وادہ صاحب جو ہے وہ جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے کل فرماتے ہیں کہ جی اگر نواز شریف وزیراعظم بنتے ہیں اور پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ نہیں بنتی تو پتاخہ چھے ماہ میں بچ جائے گا پیپلز پارٹی ون ون والی پوزیشن پر کھڑی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی والے سب کچھ دبوچ لیں گے اگر نواز شریف وزیراعظم بنتے ہیں تو مریم نواز وزیراعظم نہیں بنے گی زیادہ چانسز ہیں کہ وزیراعظم شباز شریف کو ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ زیادہ زیادہ دھائی سال چلے گا ورنہ یہ پتاخہ چھے ماہ میں بچ جائے گا یہ کنڈلی کا مسئلہ ہے باپ وزیراعظم منتا ہے تو بیٹی وزیراعظم نہیں بن سکتی ہے اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق وزیراعظم خیبر پکتونخوا کے انتخاب کے معاملے پر پاکستان طریقہ انصاف چار گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے اور پی ٹی آ کے چار امیدوار وزارت عالی کے لیے اب سامنے آئے ہیں جس میں علی امین گنڈاپور اکبر یوسف مشتاق احمد یوسف زی یہ جو ہے اس وقت امیدواروں کی دوڑ میں شامل ہیں جبکہ سابق سپیکر کومیس ایملی اسد کیسر کے بھائی آقے بلا بھی جو ہیں وہ اس دوڑ کے اندر کافی سرگرم ہیں اور پی ٹی آ کی جانب سے ہم خیال ایم پی ایس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے رابطوں کے سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور وزیراعظم خیبر پکتونخوا کے انتخابات کا حتبی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کے نام جو ہے یہ قرآن نکلتا ہے اس کے علاوہ کراچی کی تیس سے زائد نشستوں کے نتائج کے خلاف درخواستوں کی سمات پر سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاق کو تیرہ فروری کے لیے نوٹسز جاری کر دی ہیں چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ کل تک جواب دیں کہ آپ نے کیا کاروائی کی ہے اگر فارم فوری فائیو اور فارم فوری سیون میں تضاد ہے تو اس کا جائزہ لیں عدالت نے درخواست گزاروں کو درخواست اور فارم فوری فائیو الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کر دی ہے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہ ہم کوئی حکم جاری نہیں کر رہے آپ سمارٹ بننے کی کوشش مت کیجئے گا اگر سمارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو نتائج کے لئے بھی تیار رہیے گا اس کے علاوہ ایک افسوسنا خبر جو ہے وہ کل آئی انہیں ستاون راول پنڈی سے آزاد امیدوار اور سابق رکھنے پنجاب اسیمڈی چودری ادنان قاتلانہ حملے میں جانبہک ہو گئے پولیس کے مطابق چودری ادنان پر پولیس لائنز شاک پر موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ گولیاں لگنے سے موقع پر ہی جانبہک ہو گئے ابتدائی تحقیقات میں یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاکسانہ بتایا جاتا ہے چودری ادنان نے انہیں ستاون سے آزاد حصیت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر وہ رکنے پنجاب اسیمبلی بھی رہے نو مہی کے واقعے کے بعد انہوں نے طریقہ انصاف کو خیر بات کہہ دیا تھا البتہ یہ جو آزاد حصیت میں الیکشن لڑ بھی رہے تھے تو اگر یہ آپ ان کا فلائر دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے جھنڈے کے ہی کلرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ بے شکلوں نے نو مہی کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا لیکن الیکشن جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ بینک کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہی وہ لڑ رہے تھے اس کے علاوہ آج جو ایک بڑی اہم خبر ہے وہ ہے جناب کے آج بارہ بجے آہ شباز شریف صاحب ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے لہور میں کرنے جا رہے ہیں اور اس ناچیز کو بھی جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں آہ بلایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آہ وہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں لیکن آہ اس مرتبہ جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی اور میں کراؤڈ میں بیٹھا ہوں گا تو میں شباز شریف صاحب کو بہت غور سے دیکھوں گا کیونکہ انٹیویو میں انہوں نے بار بار یہ درخواست کی تھی تو میں بہت غور سے انشاء اللہ ان کو دیکھوں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ